اکوائی متحدہ کی پناہ گزینوں کی ایجنسی سے وابستہ مرینا ڈرازبا ایک روہنگیا پناہ گزی کو سمجھا رہی ہے کہ ان کے خاندان کی پناہ گاہ کو خطرہ لاحق ہے یہ پناہ گاہ ایک پہاڑی پر ہے جو آہستہ آہستہ پانی کی وجہ سے ڈہ رہی ہے اور آخر کار گر سکتی ہے یہ روہنگیا پناہ گزی کیمپس میں معمول کی صورتحال ہے توفانی بارشوں اور مونسون کے موسم کے آغاز کے ساتھ یہ صورتحال مزید خراب ہوتی جائے گی یہاں پر لینس رائٹز یا مٹی کے تودے گرنے کا خطرہ موجود ہے یہاں کیمپوں میں تیز ہواوں اور توفانوں کا خطرہ بھی ہے اس لیے ہمارے لئے یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ یہاں کی آبادی ان خطرات سے اور ان خطرات میں کمی لانے کے لیے ضروری اقدامات سے آگاہ ہو اگز دو ہزار سترہ سے سات لاکھ سے زیادہ روہنگیا مسلمان میانمار سے فرار ہو کر جنوبی بنگلہ دیش آئے ان کے فرار کی وجہ میانمار میں ان کے خلاف جاری فوجی کاروائی تھی جس کا مقصد اقوائی متحدہ کے تحقیقاروں کے نزدیک روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی تھی میانمار کی حکومت ان الزامات سے انکار کرتی ہے یہ پناہ گزی اب گنجائش سے زیادہ بھرے ہوئے کیمپوں میں مقیم ہیں جو ایک طرح سے بغیر منصوبہ بندی سے بسائے گئے شہر ہیں موسمی خطرات کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ دو سال پہلے تک جنگل تھا جب پناہ گزینوں کی آمد شروع ہوئی تو درختوں کو کار دیا گیا اور پہاڑیوں کو صاف کر کے پناہ گاہیں تیار کی گئیں یہ ایسی بستی تھی جسے فوری طور پر بسائے گیا اب ہم یہاں نکاسی عاب کا بہترین انتظام لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پہاڑی دھلوانے مستحقم رہے اب اگر اس کیمپ کو منصوبہ بندی کے ساتھ تیار کیا جاتا تو صورتحال کافی مختلف ہوتی پناہ گزین اپنے پناہ گاہوں کے باہر ریت کے تھیلے رکھ رہے ہیں جبکہ ٹوٹی پھوٹی دیواروں اور چھتوں کی مرمت کی جا رہی ہے کمیونٹی سے اندادی ٹیمیں ان کیمپوں میں آ کر انہیں بتاتی ہیں کہ کس طرح شدید توفانی موسم میں بہتر طور پر بچا جا سکتا ہے ہم نے یہ بات سمجھی ہے کہ اگر تین جھنڈے بلند کیے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا کی شدت زیادہ ہے اور ہمیں محفوظ مقام پر منتقل ہونا چاہیے ہمیں اپنے ساتھ کافی مقدار میں خوراٹ لے جانے چاہیے جو تین دنوں کے لیے کافی ہو ابھی بھی بہت سے خدشات ہیں کہ کسی ممکنہ توفان سے نمٹنے کیلئے مناسب انداز میں تیاری نہیں کی گئی امدادی کارکن کہتے ہیں کہ یہ کیمپ نشیبی علاقوں میں واقع ہیں جن کی وجہ سے انہیں مزید خطرہ بھی ہے ڈیپ گرون بوم کی ریپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل وائس آف امریکہ